موسیقی الیکٹرانک پوٹنگ مشین اور اوورسیز سے متعلق سابق حکومت کی ترمیم خاتم قومی اسمبلی نے الیکشن ایک دوہزار سترہ میں ترمیم کا بالمنظور کر لیا نیب قوانین میں ترمیم کا بال بھی پیش سابق حکومت آرڈیننس کے ذریعے معاملات چلاتی رہی اعتراضات کے باوجود بہت اجلت میں بالمنظور کیے گئے ای وی ایم پر مختلف جماعتوں کو شدید تحفظات تھے وفاقی وزیر قانون آئندہ عام انتخابات کے لیے کتنی رقم درکار الیکشن کمیشن نے بتا دیا مجموعی طور پر سنتالیس ارب اکتالیس کروڑ روپے اخراجات کا تخمینہ بیلٹ پیپرز کی اشارت پر چار ارب تیراسی کروڑ روپے کا خرچہ آرمی سمیت سیکیورٹی کے لیے پندرہ ارب روپے خرج ہوں گے تفصیلات جاری آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے جو آپ کی فرائزان کی جو آپ نے انجام دی کی ہے ہم نے اپنے ذاتی پسند نا پسند سے بالاتا رہو کر جو آئین اور قانون کا راستہ ہے اس کو ہم فالو کریں گے تو یہ پاکستان انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ ایک اپنی ترکی اور خوشحالی اور یگانگی طرف اور اتفاق کی طرف بڑھے گا انشاءاللہ انتشار کو ہم نے روکنا ہے تقسیم کو روکنا ہے قوم کے اندر جو تقسیم در تقسیم پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس سازش کو روکنا ہے تو میرے ساتھ آپ پاکستان کے لیے نعرہ نا پاکستان پاکستان قائد آزم آئین اور قانون کے راستے پر چلیں گے تو ملک آگے بڑھے گا ذاتی پسند اور نا پسند سے بالاتر ہو کر ملک وسیط اور مفات کے لیے قام کرنا ہوگا قوم کو تقسیم کرنے کی سازش کو ناکام بنانا ہوگا وزریعظم شہباز شریف کی ریڈ زون کے دورے کے موقع پر افسروں اور جوانوں سے گفتگو امن و امان قائم رکھنے پر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو خراج تحسین امران خان کی خلاف توہین عدالت کی حکومتی درخواست مسترد عدالتی کاروائی مفروزوں کی بنیاد پر نہیں ہو سکتی پی ٹی آئی کو بھی حکومت پر کئی تحفظات ہوں گے توڑ تھوڑ اور جلاو گھراؤ افسوسناک ہے جو کچھ کل ہوا ہے وہ آج ختم ہو چکا ہم کسی پر الزام لگانے کے لیے نہیں بیٹھے ممکن ہے امران خان کو پیغام درست نہ پہنچا ہو سیف جسٹس عمر عطابندیال کے ریمار آج یہاں سے اعلان کرنا چاہتا ہوں اس امپورٹنڈ حکومت کو ایک پہام دینا چاہتا ہوں آپ کو میں چھے دن دے رہا ہوں چھے دن کے اندر آپ الیکشن اناؤنس کریں جون کے مہینے میں الیکشن اناؤنس کریں اور اسیمبلیز ڈیزولد کریں اگر چھے دن کے بعد یہ نہیں کریں گے آپ تو میں ساری اپنی قوم کو لے کے واپس اسلام آباد آوں گا عام انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے چھے دن کی موحلت امران خان نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے دی اسمبلیہ تحلیل کر کے جون میں عام انتخابات کی تاریخ دی جائے اگر مطالبہ نہ مانا گیا تو عوام کو لے کر دوبارہ اسلام آباد آوں گا یہ ملک کو انتشار کی طرف لے جا رہے ہیں لانگ مارچ کو فیل کرنے کی ہر قسم کی کوشش ناکام ہو گئی قوم آزادی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے امپورٹڈ حکومت کو کسی صورت قبول نہیں کریں گے امران خان کا اسلام آباد کے جنہ وینیو میں کارکنوں سے خیطاب آج کی سب سے بڑی خبر دنیا نہیں اس پر بریک کرتے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو ہے وہ معایدہ تیپ آگیا ہے ایگریمنٹ ہو چکا ہے اور اس ایگریمنٹ کے تحت جو ہے اب یہ لانگ مارچ نہیں ہوگا صرف یہ جلسہ ہوگا اور جلسہ کرنے کے بعد امران خان صاحب جو ہیں واپس چلے جائیں گے آج کی سب سے بڑی خبر جو بریک کر رہے ہیں دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے کہ اب کوئی لانگ مارچ نہیں ہوگا کوئی وائلنس نہیں ہوگا حکومت کے درمیان اور گورنمنٹ کے اپوزیشن کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہو چکا ہے عبران خان صاحب کوئی دھرنا نہیں دیں گے صرف ایک جلسہ ہوگا اور جلسہ کرنے کے بعد واپس چلے جائیں گے گورنمنٹ کی طرف سے ایاز صادق یوسف رضا گلانی اور اسد محمود ان کے درمیان جو ہے وہ ٹاک ہوئی جس میں دوسری طرف سے شاہ محمود اسد عمر اور پرویرز خٹکسہ موجود تھے اور اسٹیبلشمنٹ نے کلیر کٹ کہہ دیا تھا یہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے یہ پاکستان کی زندگی کا مسئلہ ہے یہ پولٹکس اس پر نہیں ہو سکتی اس کا آپ نے ابھی حل نکالنا ہے جب تک یہ حل نہیں نکلے گا یہاں سے کوئی نہیں جائے گا یعنی اس سچویشن سے آگے کوئی نہیں جائے گا اور یہ چھے کے چھے لوگ بیٹھے انہوں نے دس بجے سے لے کے ڈیڑھ بجے تک جو ہے وہ مذاکرات کیے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے انپٹ سے ان کی میڈییشن سے یہ مذاکرات کامیاب ہو چکے ہیں آپ کو میں خوشخبری سنا رہا ہوں بسکلی پاکستانی عوام کو کل سے یہ ملک ہجانی کیفیت میں تھا کل سے یہ ملک ایک جنونی کیفیت میں تھا اس سے ہم نکل آئے ہیں باہر واجہ پاکستان نے ایک بہت بڑا ایگریمنٹ کروا دیا ہے حکومت اور آپوزشن کے درمیان اب جس کے تحت کوئی دھرنا نہیں ہوگا کوئی لون ایڈر کی سیچوشن نہیں ہوگی کوئی پولیس والے نہیں مارے جائیں گے سب سے پہلے سب سے تیز کی روایت برقرار عمران خان اسلامباد میں دھرنا نہیں دیں گے احتجاز کے بعد واپس چلے جائیں گے فیومن پی ٹی آئی نے احتجاز ختم کر کے دنیا نیوز کی خبر کر مہر سبت کر دی لیگی نائف صدر مریم نواز اور آیاز صادق مزاکرات کی پہلے ہی تصدیق کر چکے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ یہ چیزیں ان کانفیڈنس رکھی جائیں گے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ان کی چیزوں کو پبلک نہیں کیا جائے گا مگر انپورسنٹلی شاہ محمود قریشی صاحب نے وہ ہی کیا مرحل ہمیں سین دن پہلے ایک ان کے ہونروربل میمبر نے ہمیں مجھے کانٹیک کیا تو صبح دس بجے میٹنگ ہے ہم دس بجے میٹنگ میں وہاں چلے گئے اسد کیسر صاحب نے پرویز خٹک صاحب نے انہوں نے دو دن پہلے آیاز صادق صاحب کو اپروچ کیا کہ بیٹھ کے ہم بات چیت چاہتے ہیں اور اس کا حل چاہتے ہیں تو آیاز صادق صاحب نے نواز شریف صاحب سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ لوگ اور کچھ دوگ کی بنیاد پر ہم سے بات چیت کر لیں بھلے آپ نے الیکشن ابھی نہیں کرانے تو آپ کچھ مہینے بعد کی ڈیت دے دیں الیکشن کی تقریر کے دوران قاسم سوری کی سرگوشی سابق ڈیپٹی سپیکر نے کہا عمران صاحب تھوڑا مذہبی ٹش بھی دے دیں جس پر شیرمن تحریک انصاف نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے لوگوں کو تقسیم کرنے کے بجائے اکٹھا کرو جو اسلامی ٹچ دلانے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب کی پارٹی نے ان سے اور انہوں نے دیا بھی مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلامی ٹچ دینے کی کوشش بھی کی اسلام جو ہے وہ ٹچ دینے کے لیے ہے یہ مذہب آپ کے تماشے کے لیے ہے جس آدمی نے جو تقریروں میں اسلامی ٹچ دلواتے ہیں انہوں نے ریاست پاکستان میں ریاست مدینہ اور تویز گنڈوں کا ٹچ دیا انہوں نے حکومت کے اندر جب تھے تو حکومت میں اپنی نحوست کا ٹچ دیا یہ مذہب کو بھی استعمال کرتے ہیں یہ پاکستان کی عام عوام کے احساسات اور جذبات سے بھی کھیلتے ہیں پی ٹی آئی خیادت سیاست میں مذہب کارڈ استعمال کرتی رہی عمران خان کی تقریر کو اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کی گئی انہیں سیاست کے لئے اسلام کو استعمال کرتے چرامانی چاہیے عظمہ بخاری کی تنقید عمران خان الیکشن کی تاریخ لینے آئے لیکن تاریخ دے کر چلے گئے سرال چوہری کا تن حکومت اور اتحادی جب چاہیں گے تب انتخابات ہوں گے کل سے الٹی میٹم دینے والا آج بنی گالا جا کر سو گیا عمران خان کے ساتھ صرف چند افراد نظر آئے قوم نے انتشار کی سیاست کو مسترد کر دیا وفاقی وزیر اطلاعات مریم وارنگ سیپ کا ردی امار عوام نے فسادی فتنہ جتھے کو مکمل طور پر مسترد کر دیا میٹرو بس ٹیشن جلائے گئے درختوں کو آگ لگائے گئی پی ٹی آئی کے کارکن ساری رات جلاو گھراؤ کرتے رہے عمران نیازی نے عدالتی فیصلے کی دھجیاں اڑائیں وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلا پتنا فساد مارچ تھز سیاست کا اناڑی پھر کلین بولڈ ہو گیا خالی سڑکے بیس لاکھ افراد کو تلاش کرتی رہی انتشار کی سیاست مسترد کرنے پر عوام کا شکریہ حمزہ شہباز کردی امل عمران خان کی چھے دن کی محلت فیس سیونگ قرار بیس لاکھ لوگ لانے کے دعوے داروں کے ساتھ صرف جنب ہزار فسادی تھے عوام کا انتشار اور فساد کی سیاست سے دور رہنے کا فیصلہ خوش آئند ہے افاقی وسیر پیری رحمان پر عدی امل اسلامباد کے ریڈ زون میں حالات معمول پر آنے لگے دیگر شہروں سے منگوائی گئی فورسز کی بھی واپسی پی ٹی آئی کارکون ڈی چاک سے منتشر کراچی میں نمائش چورنگی پر دھرنے کے شرکہ کاب بھی گھروں کو واپسی کا پلان اسلامباد میں ڈی چاک میدان جنگ بنا رہا پی ٹی آئی کے کارکونوں نے بختر بند گاڑی کو آگ لگا دی دنیا نیوز کی ڈی ایس اینجی کے شیشے بھی ٹوٹ گئے مظاہرین کے پتھراؤں سے پولیس کے اٹھارہ رینجرز کے نو جوان زخمی ہنگام آرائی کے بعد ریڈ زون میں امن و امان برقرار رکھنے کے لیے فوج کی تائناتی لانگ مارچ کے دوران جلاہو گھیراہو اور تھوڑا توڑ تھوڑ لاہور میں پی ٹی آئی رہنماؤں اور کارکونوں کے خلاف چار مقدمات درج منگلہ میں فوا چودی کے خلاف پرچا کٹ گیا کراچی میں علی زیدی خورم شرزمان اور فردوش شمیم کے خلاف مقدمات فساد انتشار جلاہو گھیراہو ریاست کی رٹ چیلنج کرنے کے مترادف اسلامباد اور دیگر شہروں میں لوٹ مار کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے ملایا جائے نقصانات کا تخمینہ لگا کر رقوم پی ٹی آئی قیادت سے وصول کی جائے نیر بخاری مازی کی تلخ روایات کو ختم کرنے کی یقین دہانی آپوزیشن لیڈر کی بات توجہ سے سنیں گے اور اس پر عمل درامت کریں گے وزیراعظم شہباز شریف کی راجہ ریاض کو قومی اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر بننے پر مبارک بات چاہتے ہیں اسمبلی اپنی مدت پوری کرے اس کے لیے بھرپور کردار ادا کریں گے حکومت کے ساتھ تعاون جاری رہے گا ہاؤس میں جو خامی نظر آئے گی اسے سامنے لائیں گے آپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال بلوچستان اسمبلی کا ہنگامہ خیز اجلاس پانچ گھنٹے سے التوا کا شکار وزیراعظم عبدالقدوس بزنجو کے خلاف تحریک ادم اعتماد کی قرارداد پیش کی جائے گی عبدالقدوس بزنجو کی حکومت کا ساتھ نہیں دے سکتے پی ڈی ایم نے ساتھ دینے کے یقین دہانی کرائی ڈالر کی مسلسل اونچی اڑان روپیہ حلکان امریکی کرنسی بلند سرین سطح پر انٹر بینک میں ڈالر مزید اٹھاون پیسے مہدہ دو سو دو روپے پر چاس پیسے پر ٹریڈ آئی ایم ایف سے بادشید مفید اور تعمیری رہی مالیاتی ادارے نے تیل اور بجلی کی سبسریر ختم کرنے پر زور دیا گزشتہ حکومت نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اس وقت سخت مالیٹری پالیسی اور مالی پوزیشن مستحکم کرنے کی ضرورت آئی ایم ایف پرگرام کی بہالی کے لیے پرعظم ہیں وفاقی وزیر خزانہ میفت رائیس مل بجلی اور پیٹرل کی سبسیڈی پر اظہار تشریر آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی اگلی خشت پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مشروط کر دی مالیاتی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کی صورتحال پر بھی تشریر پاکستان اور آئی ایم ایف کے ساتھ میں جائزہ مزاکرات کا اعلامیہ جاری یاسن ملکی بہادری اور جلت قابل فخر حریت رانوما کو کالے قانون کے تحت سزا سنائی گئی دفاقہ مواقع نہیں دیا گیا تمام کشمیری ان کے مشن کو آگے بڑھائیں گے مودی چھپ کر وار کرنے کے بجائے سامنے آ کر مقابلہ کریں اسلامباد میں مشال ملکی میڈیا سے گفتگو یاسن ملکی سزا کے خلاف نیویوک کے علاقے ٹائم سکوئر پر کشمیری کمیونٹی کا احتجاج مظاہرین کی بھارتی حکومت کے خلاف ناروازی اور یترانما کی رہائی کا مطالبہ یونائٹڈ نیشن جنہیں ستر سالوں میں کچھ نہیں کیا اب ان کو جاگ جانے کا وقت آ گیا ہے اور کشمیریوں کا ازادی اور خودمختاری کے لیے اپنا اہم کردہ ادا کرنے کی ضرورت ہے انڈیا سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فل فور یاسن ملک سمیت جتنی بھی لیڈرشپ جو ہے وہ قید ہے ان کو ازاد کیا جائے یہ جو ظلم و ستم کی داستان ستر سال سے انڈیا ہمارے کشمیری مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ کر رہا ہے جنہوں نے جو یاسن ملک صاحب کو عمر بر قید کی سزا دی ہے ہم پورا احتجاج کریں گے